شویتہ تیواری ٹی وی انڈسٹری کی جانی مانی ایکٹریس ہیں ان کی خوبصورتی اور ان کے کام کی وجہ سے شویتہ نے اپنی پہچار انڈسٹری میں بنائی ہے شویتہ تیواری ان دنوں اپنی پرسنل لائف کو لے کر سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے شویتہ نے پہلے پتی راجہ چودری سے طلاق لے کر ٹی وی ایکٹر ربین افکولی سنگھ شادی کی تھی دونوں کا ایک بیٹھا بھی ہے شادی کے کچھ سمیں بعد ہی دونوں کے بیچ انبن شروع ہو گئی جس کے بعد دونوں نے طلاق لینے کا فیصلہ کیا لیکن الگ ہونے کے بعد بھی دونوں ایک دوسرے پر کئی گمبیر آروپ لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں شویتہ کو لے کر ابین افکولی کا نیا اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے شویتہ پر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں انٹرویو میں ابین اف نے مانا کہ انہوں نے شویتہ دیواری کو تھپڑ مارا تھا ساتھ ہی ابین اف نے صفائی دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کبھی انہیں نہیں پیٹا ہے اس تھپڑ کے لئے شویتہ سے وہ معافی بھی مانگ چکے ہیں شویتہ پر الزام لگاتے ہوئے ابین اف کہتے ہیں کہ شویتہ نے ہی سارا کنفیوزن بنایا ہوا ہے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ وہ گھرے لو انسا کے شکار ہوئی ہیں جو کہ بلکل سچ نہیں ہے ابین اف کہتے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی مائلاؤں کو مارا پیٹا نہیں ہے حالی میں شویتہ دیواری نے بھی ایک ویب سائٹ کو انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کھل کر ابین اف اور خود کے رشتے کے بارے میں بات کی شویتہ نے انٹرویو میں ابین اف ورمار پیٹ کا بھی آروپ لگایا تھا جس پر ابین اف نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی شویتہ کو نہیں مارا بلکہ شویتہ نے انہیں چھڑی سے مارا ہے اب انف بتاتے ہیں کہ سال 2017 میں ان کا جھگڑا ہوا تھا جس کے بعد وہ ان کے تین مہینے کے بچے کو لے کر چلی گئی اور جب انہوں نے بچے سے ملنے کی کوشش کی اب انف نے بتا ہے کہ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک تصفیر پوسٹ کی تھی جس میں ان کی آنکھ کے نیچے کالا گھیرا نظر آ رہا تھا جو کی شویتہ نے انہیں مارا ہوا تھا اب انف کہتے ہیں کہ یہ بات کسی کو پتا نہیں چلی کیونکہ وہ کبھی کسی میڈیا میں نہیں گئے